اگست دوہزار سترہ میں بھارتی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلے میں تین طلاق ایک ساتھ دینے کو غیر آئینی قرار دیا اس کے بعد سے ہی موجودہ حکومت ٹرپل طلاق کو جنگ قرار دینے کے لیے نیا قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس نئے قانون کی مخالفت کرنے والے اس میں بنیادی خامیاں دیکھتے ہیں ایک وقت میں تین طلاق دے دی تسے ہم جیل بھیج دیں گے اور وہ طلاق ہوگی نہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود ٹرپل طلاق کے چار سو سے زیادہ نئے واقعات سامنے آ چکے ہیں اس رجحان کو روکنے کے لیے نئے قانون کے حامی سزا کو ضروری سمجھتے ہیں تین سال کی سزا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوستان جیسے دیش میں جو بہت بڑا ملک ہمارا ہے جس میں قانون پر لوگوں کو یقین ہے اس قانون کے ثرو اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں ایک در بیٹھے گا تین طلاق کو جرم قرار دینے کا بل دسمبر 2017 میں پیش کیا گیا جو پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا نئے بل میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں مثلا پہلے شوہر کے خلاف کوئی بھی شکایت کر سکتا تھا لیکن اب یہ حق صرف بیوی اور اس کے گھر والوں کے پاس ہے شوہر کو زمانت کے لیے عدالت جانا ہوگا سمجھاتا ہونے کی صورت میں بیوی شکایت واپس لے سکتی ہے تین طلاق دینے والے شوہر کو تین سال تک کی قید اور اس پر بیوی کو نان نقوہ دینے کی ذمہ داری برقرار رکھی گئی ہے اسی مرد پر جس کو آپ جیل بھیج رہے ہیں اسی شوہر پر آپ نے یہ ذمہ داری آیت کی ہے کہ وہ گزارہ بھتہ بھی دے وہ خیال رکھے تو یہ ساری چیزیں وہ جیل سے بیٹھ کے کیا وہ پریزن لیبر کر کے وہ کرے گا انیس کا الیکشن آ رہا ہے سامنے تو اب وہ کچھ ایسے ایشوز اٹھانا چاہتی ہے جس سے پولاریزیسنٹ ہو سکے لوگوں کو یہ بتا سکے کہ مسلم کمیونٹی ہمارے پریشر میں ہے بل بی جے پی کی اکثریت والی لوگ سبھا یعنی ایوان زائرین میں پاس ہو چکا ہے ایوان بالا یعنی راج سبھا میں یہ اٹھکا ہے جہاں بی جے پی کی اکثریت نہیں ابھی یہ بل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لاغو ہے اسے خانون میں تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی مہر ضروری ہے جو دوہزار انیس کے انتخاب سے پہلے مشکل نظر آتی ہے رتل جوشی وائس اف امریکہ ڈلی